بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہ دین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی اللہ دین من قبلكم لعلکم تتقوم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر صیام یعنی روزے لکھ دئیے گئے یا فرض کر دئیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر لکھ دئیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اسلام علیکم میں ہوں نجم شیراس اور میرے ساتھ ہے سلوہ نجم بلکل صحیح کہا سلوہ نے اس پوری دسکشن کا اور اس چینل کا مطلب ہی یہی ہے مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پھر سے ریویو کریں ہم اپنے دین کو اپنی ڈیلی لائف کو اپنے مسائل کو اپنے پرابلمس کو اپنے کونفلیکٹس کو اپنی نفسیات کو ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کو امپروف کرتی ہے ہر وہ چیز جو ہمیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے we talk about it what do you think absolutely we must because Quran is very relatable to everyday life it is not a history book and Ramadan is there to teach us very valuable lessons and to work on ourselves so how will we use it exactly so ہم کیا اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں ہم کیا اپنے دین سے جس کا نام ہی اسلام ہے which means سلامتی سلامتی on the outside باہر بھی and سلامتی on the inside yes because where you come from انگلینڈ امریکا ہم نے دنیا پھر کے دیکھی کہ ہمیں order اور سلامتی دنیا میں نظر آتی ہے یعنی باہر what do you think everything is in order yeah her چیز پیس میں ہے system is peacefully running system بڑا پیسفل ہے لیکن اندر کا جو پیس ہے وہ نہ انگلینڈ آفر کرتا ہے نہ امریکا آفر کرتا ہے نہ دنیا کی کوئی سپر پاور آفر کرتی ہے you're right واحد ایک وہ دین ہے ہمارے پاس ایک اللہ کی ذات ہے ہمارے پاس جو ہمیں نفسیاتی پیس سکون بھی آفر کرتا ہے peace سلامتی in our married life سلامتی ہمارے کاروباروں میں سلامتی ہماری آپس میں as community ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ہماری economy میں سلامتی جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو so جب ہم ان سب کو ایک کھوزے میں بند کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب کا تعلق ہماری سوچ سے ہے ہماری نفسیات سے ہے کہ ہم سوچتے کیسے ہیں چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں سب میں یہ چاہتا ہوں سلوہ اس رمضان ہم دیکھیں کہ یہ جو ہماری عبادات ہے جس پہ بچپن سے ہر بچے کو فوکس کروایا گیا یہ کس طرح کنیکٹ ہوں گی ہماری پریکٹیکل لائف سے مثال کے طور پہ جب ہم you must have seen in the masjid کہ جب ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اتنے کانشس ہوتے ہیں کہ ہماری صف جو ہے وہ بلکل سیدھی ہو ہمارا کندے سے کندہ جوڑا ہوا ہو لیکن جب ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو ہماری صف یں بکھڑ جاتی ہیں ہماری بیچ میں رکافٹیں آ جاتی ہیں فاصلیں آ جاتے ہیں ڈاوٹ آ جاتا ہے مسٹرسٹ آ جاتا ہے ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں لیکن جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بالکل ایک صف بن کے کھڑے ہوتے ہیں that shows that we have the ability we have the ability yes سلوہ نے بالکل صحیح کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے ہمارے پاس صلاحیت ہے unity اتحاد کے اندر رہنے کی مل کے کھڑے ہونے کی فیس کرنے کی حالات کو اور اسی طرح رمضان میں کیونکہ ہم خاص طور پر کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم دیکھیں گے رمضان کا ہماری لائف سے ڈیلی لائف سے کیا تعلق ہے اور کیسے بینیفٹ ہمیں ہو سکتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے ہماری ہر زندگی کے رول کے اندر جیسے ہم صبح سے شام تک ایک کترہ بھی پانی کا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اندر نہ غلطی سے بھی حالانکہ اکیلے میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا right nobody is looking at us ہم اکیلے میں اگر کھڑے ہوئے ہیں you know in the bathroom or anywhere you can just take a sip of water ایک ہوت پانی کا پی لیں گے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا but we don't do that کیوں کیونکہ ہمیں یہ تقوی ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا اس روزے کا لیکن جب میں آکے کاروبار میں بیٹھتا ہوں جب میں عدل و انصاف دینے کے لیے بیٹھتا ہوں جب میں حقوق کی طرف آتا ہوں جب میں اپنی لیندین کی طرف آتا ہوں تو وہ تقوی چلا جاتا ہے are we conscious of our words are they good words how are we treating other people how are we driving I've seen the traffic in Pakistan خاصور پہ وہ جس نے لاہور میں گاڑی چلا لی تو وہ دنیا میں کاری بھی گاڑی چلا سکتا ہے تو وہ تقوی کہاں ہے جب ہم اپنی لینز کو ہی وچ نہیں کرتے جب ہم انڈیکیٹر بھی نہیں دیتے اور ہم بھاگتے ہیں کسی طرح کہ میں کس طرح اس سے آگے نکل جاؤ سو ہوتا جاتا نہیں اسی طرح جو تقوی صف کے اوپر تھا مسجد کے اندر وہ تقوی باہر آ کر نہیں ہوتا جبکہ روزے کا مقصد ہی ہے جو میں آج یہ آیت ریسائٹ کی ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے لکھ دئیے گئے یعنی اس میں کوئی چوئیس نہیں ہے سیام کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک لو رسٹین yourself سورہ 2 آل باکر آیت 183 آیت 183 اسم اللہ رحمان رحیم او you who believe fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you so that you may learn to be conscious and I love this word prescribed it uses in my English translation because it is like a doctor you have a doctor to get a prescription because we all have things we need to fix nobody is perfect so we need that prescription but are we going to take the medicine or not a beautiful thing that there is no perfect 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 is one who has made it we imperfect so we need regular medicine to need and which medicine is our our spirit because the body is our is to how to how to how to ہیں تیس دن یعنی جتنے بھی 29 اور 30 ڈیز ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک ایسی گفتگو کریں ایک ایسی ڈسکشن کریں کہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ بھی یاد رکھیں کہ ایک رمضان ہم نے علف کے ساتھ نجم شراز کے ساتھ اور سلوہ نجم کے ساتھ گزارا تھا جس کے بعد ہماری لائف میں تبدیلی آئی تھی کیونکہ ایک وقت ایسا میری زندگی میں بھی آیا تھا جب میری زندگی میں تبدیلی آئی تھی سلوہ کی زندگی میں تو بہت بڑی تبدیلی آئی تھی کیونکہ سلوہ کا سفر your journey was way longer way tougher ان کا سفر جو ہے وہ بہت لمبا بھی تھا اور بہت مشکل بھی تھا کیونکہ سلوہ جو ہے وہ تو مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئی تھی میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن دونوں میں ایک چیز common تھی کہ نہ وہ دین کو جانتی تھی نہ میں دین کو جانتا لیکن میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا اور سلوہ جو ہے ایک نون مسلم گھر میں پیدا ہوا تھا i have a question for you for me okay what's that so although you were born as a muslim میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا yes so before you didn't really know quran or understand میں نہیں جانتا تھا quran سمجھ نہیں quran سمجھ نہیں آتا so quran کے بعد پھر کونچیز چینجڈ how did ramadan change for you سلوہ بہت اچھا سوال کیا کہ قرآن کے بعد رمضان کس طرح مختلف ہو گیا میرے لئے کیونکہ بچپن کا رمضان میرے لئے is paratha in the sehri میرا رمضان کی excitement کیا تھی paratha in the sehri and you all know 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 so ramadan was more like کھانا پینا unhealthy food unhealthy food وزن بڑھ گیا ہم کبھی مزاق میں ہمارے جو teacher ہیں جن سے مجھے quran کی روشنی ملی وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا وزن بڑھ گیا رمضان کے عید تک تو تمہارے روزیں قبول نہیں ہوئے اگر تمہارا وزن گر گیا تھا تو بھائی روزیں قبول ہوگا تم نے صحیح روزہ رکھا ہے so sehri کے بعد صحیح افتار کی planning شروع ہو جاتی تھی کہ آج افتار میں کیا menu ہوگا and all that so ہم نے اچھا معذرت کے ساتھ اگر آپ چینلز پر بھی جائیں اور آپ رمضان transmission دیکھیں تو وہ بھی کچن اور پکوڑے اور وہ اس کے اراؤن گھوم رہی ہوتی ہے لیکن بیچ میں کہیں وہ essence کھو گیا کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم پر روزہ اس لیے لکھے گئے کہ تم تقوی اختیار کرو and you know salwa Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم he said about Ramadan that this is the month of accountability اور پاکستان میں ہم سب یہ لفظ اچھی طرح جانتے ہیں کہ احتساب جو ہے وہ کیا چیز ہے so اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ احتساب کا مہینہ ہے کس چیز کا احتساب who's احتساب who's accountability اپنی یعنی میں نے رمضان میں یہ دیکھنا ہے کہ میری اس پچھلے سال سے اس رمضان تک میں نے کیا سیکھا میں نے کیا improve کیا جو وعدے جو ارادے جو commitments کن چیزوں کو روکنا ہے کن چیزوں کے اوپر ڈٹنا ہے میں نے پچھلے رمضان میں جو وعدے کیا تھے اللہ سے اس کے بعد میری life میں کیا تبدیلی آئی میں نے کتنی life improve کی اور اس رمضان میں نے کیا چیز improve کرنی ہے اس کو کہتے ہیں accountability احتساب یعنی اس as human beings we might be from different countries different cultures but we're the same species right same brand we're humans so we have this habit of looking around on the outside that holding other people accountable we want other people to be accountable wow we want the government to be accountable for example which is good but what about not me beautiful am I holding myself accountable yeah دوسروں کا سکون اپنی زندگی کو جو improve کرنا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ رمضان پہلے کا جب میں پاپ سنگر تھا and مجھے نہیں پتا تھا کہ رمضان کیا ہے being a musliman میرا profession کوئی بھی ہو لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے مجھے کیا میرے اندر میرا کردار میرا character کیسا ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان مسلم ایک character کا نام ہے یہ بات میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اچھی طرح مجھے بہت دیر میں سمجھ میں آئی لیکن جو youth جو نوجوان اس وقت سن رہے ہیں بچے اور بچیاں آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی آج کی اس transmission کے بعد کہ مسلم جو ہے یہ کوئی خون کا نام نہیں ہے یہ کوئی خون نہیں ہے یہ کوئی لائسنس نہیں ہے یہ کوئی نیم پلیٹ نہیں ہے یہ ایک کردار کا نام ہے مسلم اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے اندر رہتا ہے جو سلامتی کے اندر رہتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سلامتی ملتی ہے جو جھک جاتا ہے اللہ کے حکم پہ اللہ کے قوانین پہ اس کو مسلمان مسلم کہتے ہیں سالوہ اردو سمجھ سلامتی بہت بہت سلامتی پہلے صرف کتاب کے کور پر امان تھا ہم کھانے پینے کا روزہ رکھتے تھے ایس جس مجھے 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 میری میری جو والدہ ہے انہوں نے جو ہر والدہ ہم شور جو اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں آپ سب اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احوال بتاتے ہیں لیکن جب ہم دنیا میں باہر نکلتے ہیں پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سولیڈ جیسے کوئی بھی پروفیشنل بغیر اس ڈگری کے بغیر اس نالج کے کامیاب نہیں ہو سکتا ایک مومن اور ایک مسلم وہ ایک پروفیشنل ہے وہ زندگی کا پروفیشنل ہے اس کو ہر زندگی کے شعبے میں اس کو پتا ہے کہ میں نے کیسے کامیاب ہونا ہے اور یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے بڑی زبردست کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے اوپر تو جب ہم ہم واپس آئیں گے اس بریک سے ہم اس حدیث پر بھی بات کریں گے کہ بہترین پروفیشنل تو ہم بن گئے بہترین انسان کیسے بنیں گے اور جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اس کے اوپر میں نے کچھ لکھا ہے ایک حمد کی صورت میں وہ بھی میں آپ کو سناوں گا ایک دو آشار اس کے بلدے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مجھاہیے میں نجم شیراس اور سلوہ نجم آپ کا اتظار کر رہے ہیں اس سہر ٹرانسوشن میں کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شیلہ محدود ہے جب اٹھی نگاہ تو چھک گئی یہ معاملہ کچھ اور ہے اللہ اللہ یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا یہ سب اسی کے ہیں فیصلے تو جان کر بھی انجان ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے جسے ڈھوڑتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے اللہ 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 جسے ڈھوڑتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے جسے مل گیا ایک بار وہ جسے مل گیا ایک بار وہ اسی دل میں اسر سجود ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے رحیم ہے اللہ 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 جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے رحیم ہے جب پاس تھی تو کتاب تھی جب پاس تھی تو کتاب تھی پڑھا دیا تو قرآن ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے پھر ایبادتوں کے حسل سلے پھر قربتوں کے یہ دور ہے جو نہ جھک سکا وہ نہ پاسکا یہ ہی سلسلہ ہر دور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یا رب مجھے تو بکش دے یا رب مجھے تو بکش دے یا رب مجھے تو بکش دے یا رب ہمیں تو بکش دے بندہ تو گناہگار ہے اللہ 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 اس آس پر پڑا ہوں میں سجدے میں رب قریب کے جو میں گر گیا تھا مقام سے جو ہم گر گئے تھے مقام سے جو ہم گر گئے ہیں مقام سے سجدے میں رب ہے رب مجھے تو تقentes جو تمہیں رب مجھے تو توقات کی جو تمہیں نجم؟ مجھے میرا جواب مل گیا جو سچ تھا وہ یہ ہی تھا جب مجھے یہ ریالائز ہو گیا کہ how ignorant I was میں کتنا جاہل تھا سادہ لفظوں میں بسیکلی انسان کو پوری زندگی یہ ہی نہیں پتہ لگتا کہ وہ کتنی جہالت میں زندگی گزار رہا ہے اور جتنی جلدی اندازہ ہو جائے اتنی جلدی آپ اپنی لائف کو سمیٹ لیتے ہیں کیونکہ ورنہا ہم پوری لائف جسٹیفائی کرتے گزار دیتے ہیں کہ نہیں actually حالات ہی ایسے ہیں actually Pakistan میں ہر چیز ایسے ہوتی ہے تو اس لئے میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں but such یہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت آپ کے پاس option ہوتی ہے to do the right thing so we want to follow other standards as per the Quran not people's standards as per society and whatever they are doing right yes یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سٹینڈر ہے جو اللہ کی طرف سے بھی ہمیں ملا اور ہمارے اندر فیڈ ہوا ہے وہ یعنی آپ کسی بھی انسان کو دنیا میں کسی جگہ سے بھی اس سے پوچھ لیں کہ اچھا اچھا ہے یا برا اچھا ہے you know good is good or bad is good تو یہی کہہ گا کہ اچھا اچھا ہے and it was surah 49 ayat 13 surah hujrat 49 ayat number 13 بتائیں Allah says we created you as x and y as male and female and we made you into nations and tribes and here we are sitting together two different nations two different tribes true so that you may have an identity you know like when you meet somebody who's from your tribe per se you feel like you can relate to them oh it's one of my own you know so we have that relatability to be able to identify but not so that you might not like each other or have differences between each other Allah says the best among you in his sight is the one who is most conscious wow میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ جو آیت ہے وہ اردو میں بھی بتاؤں because یہ میری بھی favorite آیت ہے اور یہ ایک امریکن پریزیڈنٹ نے بھی پاکستان میں آ کر پڑی تھی i think late 90s میں بل کلنٹن تھوڑی در کے لیے پاکستان آیا تھا اور اس نے یہ پاکستان میں آ کے ہمیں سنائی تھی یہ آیت بے شک ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا پوری انسانیت سے کہہ رہے ہیں صرف مسلمانوں سے نہیں پوری انسانیت سے اور ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا یعنی different different آج جو ہم دیکھتے ہیں جو اپنی ایس جرمن ایفریکن ایجن different colors لی تعارفو تاکہ تمہارا تعارف ہو تمہاری ایک اپنی شناخت ہو and you explained it really well سلوان نے بڑا چھے explain کیا کہ آپ کو اپنے جیسے جیسے باہر مجھے آج بھی یاد ہے اسلو میں گیا واتا نوروے concert کرنے اور مجھے وہاں پہ پاکستانی سٹوڈنٹس نے کھیر لیا رات کو میں نکلا واتا باہر دنیا دیکھنے تو مجھے اتنا اچھا لگا میں نہیں اس نے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بڑا اچھا نہیں ہے اس پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے it doesn't matter about what car you have it doesn't matter what color what you know inna akramakum تمہارے بے شک انداللہ اللہ کی نزدیک اللہ کی نظر میں سب سے high grade وہ ہے سب سے honorable سب سے عزتدار وہ ہے اتقاکم جو زیادہ تقوے والا ہے not the one who has the most money not the one who has the best branded clothes or the nicest car or the best iphone yes but the one who is most تقوہ اور رمضان کا مقصد کیا تھا لی اللہ اللہ تتقوم تاکہ تمہیں تمہارا تقوہ بڑھ جائے اس لئے روزے فرض کیا تاکہ تمہارا تقوہ بڑھ جائے اب سوال میرا آج کی اس پوری گفتگو کا یہ ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں تاکہ کل جب ہم دوبارہ بات کریں سو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال گھوم رہا ہو اور ہم اس کا جواب بھی لیں گے اور اس کو مزید explain کریں گے explore کریں گے debate کریں گے اگر ضرورت پڑی تو کہ یہ جب رمضان چلا جاتا ہے تو وہ تقوہ زندگی پر نظر کیوں نہیں آتا life کیوں improve نہیں ہوتے ہم نے پورا دن روزہ رکھا نمازیں پڑھیں قرآن ختم کیا لیکن کیا عدل و انصاف عام ہو گیا کیا برائیوں سے نجات مل گئی کیونکہ رمضان is رحمت مغفرت نجات let me ask you a question yes if I for 30 days in ramadan 30 days I'm an amazing wife just for 30 days just for 30 days یعنی اگر صلوہ صرف 30 days کے لیے ایک بہترین بیوی بن جائے then on day one of the next month I'm not amazing anymore will you be happy with me پھر ہم اگلی transmission نہیں کر رہے ہو نہیں of course not yeah it's a beautiful example so یعنی 30 دن ہم بہت اچھے ہو گئے اور اس 30 دن کے بعد جو ہم واپس بیسی ہو گئے this 30 days is not it this is not it this is the the crash course the intense training like if you join the army and you have to go to the boot camp and you have to do like a really 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 intense training but that's not it that's to prepare you for the battle the war if you have to go so life sometimes can be full of battles right yes it is a battle here 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 is a battle wars in here too if we're disturbed we're battling with our own selves not just the outside world so it's to prepare us and make us strong and tough mentally as well as physically then we should carry it through for the rest of the year and then every ramadan Torah or improvement this is a battle this is a battle this is a battle that Salva has shared and my my goal is that we have more than channels on Pakistan and in this this is a battle in Pakistan this is the actual aspect which is the actual essence which you have to listen to us in the Alif TV that I have to listen to you in the Alif TV that I have to listen to you that every TV on the other this is the battle that the actual that I have to announce to be if I have to dis bleed and then I have to abort , if I have toitos اگر تیس دن میں نے لوگوں کے بارے میں گمان کرنا چھوڑ دیا اگر تیس دن میں نے لوگوں کی زندگیوں میں تجسس کرنا چھوڑ دیا کہاں سے کمارا ہے کیا کھا رہا ہے کتنا کمارا ہے کتنا کھا رہا ہے اگر میں نے تیس دن اپنی کمزوریوں کے اوپر فوکس کر لیا سوم میں چلا گیا سوم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا ہولڈ کر لینا سو ترڈی ڈیز اگر ہم نے اپنے آپ کو ہولڈ کر لیا کسی چیز سے وہ چیز ہمارے اندر سے نکال دیں گے مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے اس رمضان سے جو میں نے اتنے سال گزارے ہیں رمضان کے سلوہ قرآن کی اور اپنے دین کی انڈرسٹیننگ کے بعد جو رمضان سمجھ میں آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ ایک مسلمان کا رمضان یہ بات میری آپ غور سے سنیے گا ایک مسلمان کا رمضان تیز دن کا نہیں ہے کھانے پینے والا تیز دن کا ہے پریکٹس کرنے والا تیز دن کا ہے لیکن ایکچول رمضان پوری زندگی کا ہے مرتے دم تک کا رمضان ہے برائیوں سے روکنے کا کمزوریوں سے اپنے آپ کو روکنے کا حقوق ادا کرنے کا اپنے آپ کو امپروف کرنے کا رمضان کبھی ختم نہیں ہوتا اور یہ جو تقویٰ ہے یہ تقویٰ جب شارپن ہو جاتا ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب یہ امپروف ہو جاتا ہے آپ بہتر پروفیشنل بن جاتے ہیں میرے ریکارڈنگ ڈیزلٹس پہلے سے بہتر ہو گئے تھے جب میں نے دین کی سمجھ اندر جانے شروع ہوئی اور میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا اپلائی کرنا شروع کیا لیکن میں تو ایک بڑا I was a weak person میں بڑا کمزور انسان تھا تو پہلے سے ہی بہت ڈسپلنڈ نہیں تھے کپڑے ایسے پھیک دیئے اور ہمیشہ ہی سننے کو ملتا تھا کہ بیٹا اپنے کپڑے اٹھاؤ اپنے جنگہ پر رکھو شپ کر کے سبر شکر سے کھانا کھاؤ ہماری ڈیمانڈز بہت ہوتی تھیں تو ہم ایک بگڑے میں بچے جیسے ہوتے ہیں اس طرح کی لائف گزاری تھی Salva you lived a very disciplined life you were like 90% مسلم without kalimah because Salva نے lane میں گاڑی چلائی ہمیشہ جب اشارہ رہد ہوا Salva رکھی ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہم نے تو پوری لائف ہی کچھ چیز whatever I have seen in you you were almost you were already muslim thank you you know when we're sick physically sick and we're like why did I get sick maybe my immune system is down yeah right immunity yeah so then you go to the doctor maybe doctor give you antibiotics or something you take these for seven days make sure you finish the course even if you feel better otherwise infection comes back then after that course is finished you're better but either you think to yourself okay I need to work on myself because my immune system is low so let's keep working and get strong so that I'll get less infections or you just go back to the same old habits be unhealthy and infections gonna keep coming again and again and you never get past that that point یعنی جب ہم physically بیمار ہوتے ہیں سلوہ کہہ رہی ہیں تو آپ سمجھ ہی کہ ہوں گے جو میں سمجھاؤں اور یہ beautiful example جو رمضان سے relate ہو رہی ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں physically تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ میں anti-vertec یا جو بھی infection کو دور کرنے کے لیے medicine دیتا ہے اس کا ایک course ہوتا ہے اس کا ایک time ہوتا ہے وہ course پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ چیز ہمارے system میں سے physical system میں سے نکل جاتی ہے اور پھر ہم healthy ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو cure نہیں کریں گے تو وہ بڑھتا رہے گا مثال کے طور پہ میرے پاس ابھی کوئی چیز نہیں ہے یا yes first کریں یہ میرا phone ہے right اب یہ میں نے ایسے اٹھایا ہوا ہے بہت light ہے اتنا کوئی heavy نہیں ہے لیکن اگر یہی phone میں ایک گھنٹہ اٹھائے رکھوں پھر دو گھنٹے تین گھنٹے so جیسے سے time گزرتا جائے گا یہ you know from nothing to 10 month کا ہو جائے گا اور جب یہ heavy ہو جائے گا تو میرا پورا جسم جو ہے وہ cramped up ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا جب ہم اپنے مسائل کو اپنے نفسیاتی issues کو اپنی کمزوریوں کو پوری پوری زندگی اٹھائے رکھتے ہیں اندر so depression تو آئے گا insecurities تو آئیں گی fears خوف تو آئیں گے پھر ہم غلط فیصلے کریں گے پھر ہم لوگوں سے الجیں گے پھر ہماری economy ہماری ہر چیز جو ہے وہ disturb ہوگی ہمارے رشتے disturbed ہوں گے so اس لیے time کے اوپر اپنے آپ کو address کرنا cure کرنا اور رمضان آپ کو یہ opportunity دیتا ہے کہ آپ ایک list بنائیں آج پہلا سہر ہے آغاز ہے سہر کا مطلب بھی آغاز ہے so میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک list بنائیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں پورا benefit ملے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ دین چاہتا ہے وہ والا رمضان اگر آپ experience کرنا چاہتے ہیں کہ عید واقعی ایک celebration ہو کہ میں پہلے سے بہتر ہو گیا میں ایک بہتر انسان بن گیا تو پھر اس سہر میں آج کے دن ہم یہ ایک list بنائیں گے اور اس list میں لکھا ہوا ہوگا کہ میں نے کس کس چیز کو اس رمضان میں improve کرنا ہے کس کس کو مجھ سے کیا کیا شکایت ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو کال کر پوچھ لیں آپ کو آدھے گھنٹے کی فون کال ہو جائے گی جب آپ کو list پتا لگے گی کہ آپ نے کیا 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 improve کرنا کیونکہ ہم اپنے بارے میں کم جانتے ہیں کم passing marks دے دیتے ہیں لیکن جب دوسرے سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ بتاتا ہے ہم ایک چھوٹی سی break پر جائیں گے اور جب break کے بعد واپس آئیں گے تو میں اور سلوہ کچھ کی ایک سمپل good deed a good thought جس کو ہم کر کے زیادہ بہتر بھی feel کریں گے اور ایک اچھا آغاز ہو جائے گا سو کہیں مجھ جائیے میں نجم شراز اور سلوہ نجم آپ کے ساتھ ہیں ایک چھوٹی سی break کے بعد پھر ملتے جی break سے پہلے آپ سے ایک بہت ہی اہم حدیث سے مبارکہ شیئر کی تھی اور میری زندگی میں بڑی importance ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسرا تک پہنچ جائے کیونکہ ہم سب بہترین بننا چاہتے ہیں میں بہترین بننا لیکن اگر آپ بہترین husband نہیں بہترین باپ بہترین بیٹے بہترین بیٹی بہترین بھائی بہترین نیبر بہترین سٹیزن نہیں تو آپ سکسیس فل نہیں ہیں سکسیس تو ہے آپ کے پاس لیکن سکسیس فل لائف نہیں ہے اس لیے اگر ہم بہترین بننا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر رول کے اندر اللہ کی حکمت کو قرآن حکیم کی حکمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپلائی کریں تو اٹومیٹکلی ایلیویٹ ہو جائیں گے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ پہلی سہر ہے تو کچھ ایسی سمپل چیزوں سے آغاز کریں ایک آسان جس کو ہم نیکی کہلیں گوڈ ڈیڈ کہلیں جو پورا دن ہمیں اچھا فیل کروائیں کیونکہ یاد رکھئے ہم اچھے کے لیے بنے ہیں اگر اس کو ہم اچھا کرنے کے لیے یوز نہیں کریں گے ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے ہم کبھی بھی زندگی کو enjoy نہیں کر سکتے اور شکایات کرتے بھی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے سلوہ what comes to your mind آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آج what can we do to make others feel better and to make اللہ and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم happy so many things for example we can control our speech آج سے اپنی گفتگو کو control کریں احسان بات احسان بات یعنی beautiful speech اپنا point of view ضرور بتائیں گے لیکن خوبصورت انداز میں السلام علیکم because we're giving peace we wish you peace and we're showing it through how we're speaking we're not going to say anything which will cause you grief which will hurt your feelings we giving best speech and sometimes that's even to actually actually آج 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 جبکہ سلام صرف جاننے والوں کے لئے نہیں ہے آپ کہیں بھی انٹر ہوئے ہیں وہاں پہ پہ پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس سے گزر آئے کوئی آپ ووک کر رہے ہیں آپ سٹریٹ پہ ہیں اسلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات سے تم سلامتی میں ہو پر اللہ کی بھی سلامتی ہو مجھ سے بھی تم سیف ہو میری زبان سے میرے ہاتھ سے مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارے میں حقوق نہیں لوں گا تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا اگر ہم سلام ہی کرنا شروع دیں کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ دینا شروع کر دیں سب سے پہلے گھر سے شروع کرتے آج سے پہلا کمپلیمنٹ اپنے پیرنٹس کو دیں جس گو اپ تو دیم ان کے پاس جائیں اور کہیں تینک بری بچ امی تینک ابو تینک آپ نے میرے لیے اتنی محنت کی آپ مجھے پڑھا ہفتے کے چالیس ڈالر یا چالیس پاؤن What do you think That's true That's what happens in England You have to work So why don't we go بلکہ میں کیا کیا تھا جب مجھے مار پڑھی تھی قرآن سے اور میں جاگا تھا تو میں سب سے پہلے اپنے والدن سے معافی مانگی تھی اور پاؤں پکڑ کے معافی مانگی تھی کیونکہ ہم کبھی انجانے میں فراؤن کرتے ہیں شکل بناتے ہیں آئیز رول کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ چھپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سے محبت کرتے ہیں So why don't we start آج اپنے والدین سے معافی بھی مانگتے اور ان کا شکریہ پیرنٹس سے اپنے والدین سے اگر وہ دور ہیں اور آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ان کی کال لے جہاں بھی آپ ہیں میٹنگ میں کئی پہ بھی ہیں ایک لفظ بول دیں کہ جی میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں فون نہ اٹھانا کیونکہ میں دوستوں کے اندر ہوں اور اٹھا کر ٹھیک سے بات نہ کرنا یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ والدین پر کیسے گزرتی ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے ابھی سہر کریں گے ہم تھوڑی دیر میں شکر کریں گے کہ یا اللہ یہ پراتھا بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور بتائیں گے میں اپنے والدہ صاحب کو اکثر کہا کرتا تھا کہ آپ اتنا انجوائے کر رہے ہیں بولیں تو صحیح امیہ کو بتائیں تو بڑا اچھا بنا ہے ان کی habit میں نہیں تھا بہت انہوں نے develop کی appreciate appreciate کریں اپنی والدہ کو appreciate کریں اپنی wife کو appreciate کریں wife is a blessing husband is a blessing ان کو نیمت کے طور پہ دیکھنا لیکن ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو نیمت کے طور پہ دیکھیں یہ نہ ہو کہ ایک دردے سر ہو it's a two-way relationship what about if you drive if you drive then gari میں then busy traffic بہت rush let someone go in front of you یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں نے انگلین میں گاڑی چلا کر سیکھا کہ جب rush hour ہوتا ہے پانچ بجے جب ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے گھر وہ بھی ایسی بھاگ اور ہمارے village کے باہر ایک round about تھا اور اس پہ کوئی signal نہیں لگا پلیس والا سپائی نہیں ہوتا کیونکہ ہر بندہ فالو کرتا ہے signal کو جہاں پہ light بھی نہیں ہے signal بھی نہیں ہے اب جو right سے آتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ نکل جاؤ پھر وہ جاتا ہے حالانکہ اس کا حق تھا اس کو دین کے حساب سے احسان کہتے ہے کہ اگر وہ عدل کرتا تو اس کا right ہے کہ نہیں تم کھڑے رہو میرا right ہے but what happens is کہ جس کا حق ہے وہ دو گاڑیوں کو جانے دیتا پھر جاتا پھر گھوسے کو بھی جانے والے گھوسے کو پھی جانے والے یہ قرآن کی آیت ہے کہ روڈ ریج جو ہوتی ہے یہ جو ہون بجا کے ایک دوسرے کو غصے کا اظہار کرتے اور گھور کے دیکھتے ہیں اس کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیکن اگر ہم پیار سے سمجھائیں اور میں نے یہ کر کے دیکھا ہے آفتر قرآن میں روڈ ریج نہیں کرتا الحمدلللہ رب العالمین میں اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے بھر اس سے پہلے زیادہ ایکس پہلتا تھا اب میں پیار سے بول دیتا ہوں کچھ یا سمجھا دیتا ہوں تو اگلا بندہ بھی سمائل کر مجھے جواب دے دیتا ہے اگر ہم یہ روٹین بنا لیں کہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں اور پیار سے سمجھائیں تو شاید ہمارا دن پہلے سے زیادہ اچھا گزرے کا بہت ساری ہم نے نیکیاں اور گوڈ ڈیڈز ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئے گی تو میں چاہوں کہ ہم کنکلوٹ کہ آج ہم نے جو بہت ساری گفتگو کی اس کو آپ سوشل میڈیا پہ بار بار بھی سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور ایک خوبصورت سینگ جو یہاں پہ لکھی ہے اس سیٹ کے بکس بائن سینگ امریلہ کتاب دماغ اور یہ چھتری ہوتی ہے امریلہ اور یہ دب کام کرتے ہیں جب آپ ان کو کھولا رکھتے ہیں ہم نے اپنے دماغ کو کھولنا ہے اس رمضان میں اور انشاءاللہ اللہ آج ہم پاس آئیں کے اس بریک کے بار تو ہم نے آج کیا حاصل کیا ہے رلدے ایک چھوٹی سی بریک کے بار کئی بچ میرا آپ سے ایک سوال ہے in which month was قرآن revealed قرآن حکیم کس مہینے میں نازل ہوا یہ سلوہ کا سب سے سوال ہے تو شروع آجائیں سوچنا I was reading something on the break it's about miracles معجزات کیونکہ بہت سارے معجزات ہم بچپن سے سنتے ہوئے بڑے ہوئے جو ہمارے انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں Prophet Muhammad ﷺ حضرت عیسی ﷺ حضرت شعیم ﷺ یونس ﷺ تمام انبیاء یوسف ﷺ کے ساتھ بہت سارے معجزات ہم بچپن سے سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اور جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں گے ایک چیز جس کو ہم نے شاید موجزے کے طور پہ نہیں دیکھا لیکن اگر آج کی زندگی میں ہم اس کو apply کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ موجزے سے کم نہیں ہے ساتھ مہممد صلی اللہ علیہ وآلہ سلام مجھے مریکل آپ ہے مجھے مریکل بک مجھے جی ہارت مجھے ہارت مجھے ہارت مجھے ہارت مجھے 100 Most Influential People In History مجھے ہارت پوری اس ہسٹری میں انسانیت کی ہسٹری میں سو سب سے زیادہ Influential اثر انداز ہونے والے انسانوں کی لسٹ بنائی ہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس نے ایک بک لکھ ہے 100 Most Influential People Of All Times Yes written by somebody who was not a Muslim so no bias opinion and thorough research was done number one most influential person was Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ and he also explained why کہ Society Of Quraysh جہاں پہ بڑے بڑے ایک سے ایک امیر آدمی خالد بن ولید رضی اللہ کے فادر اتبا اور اس طرح کے بڑے امیر لوگ بڑے بڑے شورا بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے خطیب اور سوپر پاورز اس دور کی عربیا ایفریکا بیزنٹائن اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو وہ انڈسٹری تھے جیسے اس نے لکھا مائیکل ایچ ہارٹ میں کہ کوئی انڈسٹری کے مالک نہیں کوئی سب سے امیر ترین آدمی نہیں کوئی جو ہے وہ اس طرح کا جو بیک گراؤنڈ جس سے لگتا ہے کہ اور اس کردار کے ساتھ جو قرآن نے ان کو عطا کیا پہلے بھی سادی قرآن تھے لیکن قرآن نے جو کردار ان کے اندر ڈیویلپ کیا اس کے بعد جو معجزہ ہوا وہ یہ کہ پوری اس سوسائیٹی کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہماری سوچ ہمارا نظریہ زندگی گزارنے کا ہر دور میں انسان کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خود غرض اپنے کام اپنا پیسہ اپنے بچے اپنی عبادت اپنا سب کچھ ایسی ایک سوسائیٹی کے دل جوڑ دینا اور پتھروں سے نکال کے اور اپنی ذاتی خواہشات سے باہر نکال کے اللہ کے ساتھ جوڑ دینا دینے والا بنا دینا اور ایک سوسائیٹی ڈیولپ کر دینا ایک انسان نے یہ کر کے دکھایا وہ آپ کو سمجھ گئے کہ اس سے بڑا مہت ساتھ آپ کو اس انسانیت کی تاریخ کے ادل دینا اور پھر جو سوسائیٹی ڈیولپ ہوئی جس کو ریاست مدینہ بھی کہتے ہیں وقہ اور مدینہ یہ دو سٹیٹس جو ڈیولپ ہوئی اس کی quality اتنی تھی اس کے عدل و انصاف بیرٹوکرسی جسم کہتے ہے اس کی جو ریسپیکٹ تھی خواتین سے لے کر غریبوں سے لے غلام سے لے پورا جو لائف سٹائل جو اس سوسائیٹی کا تھا وہ اتنا انفلوینشل اور اتنا پاورفل تھا کہ اس کے سامنے سپر پاورز یعنی آپ غور کریں کہ آج کے دن پاکستان کو سب فالو کرنا شروع کر دیں امریکہ انگلینڈ جرمنی پورا یورپ اور دنیا کے سکسیسفل ایکانومیز چائنا اور سب جو ہے وہ کہ ایسا بنا ہے ہمیں اپنے لوگ ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم بھی ایسے بن جائیں ہمیں train کریں ہمیں بھی آپ جیسا بنا ہے you know this is the reason that's what his miracle is it is and this is why we say as muslims لائلہ اللہ محمد رسول اللہ because he was a living example of how to here is the quran here is how you do it this is how you follow it on ground reality society بنا اچھی انسان بنا اچھی father good businessman good politician good in every aspect of life he is our role model wow thank you very much for bringing it up اور میں چاہتا ہوں کہ کل ہم اس کے اوپر بات کریں گے لا الہ الا اللہ اس کی پوری ڈیٹیل تو قرآن ہے لیکن محمد ورسول اللہ ہمارے کلمہ میں کیوں ہے ہم کیوں کہتے ہیں اس کے بغیار کلمہ complete نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیس سلوہ نے کہا وہ کر کے دکھایا جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کی پہچان سے لے کر پوری سوسائیٹی بنا کر دکھائی اس لئے یہ کلمہ ہمارے لئے complete ہے وہ important ہے کل ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیا مطلب کیا ہے اور جانے سے پہلے جو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب دینے کا وقت آگیا ہے سوال would you like to answer in which month the quran was revealed in the month of رام رام دان اور کل انشاءاللہ ہم اسی آیت کی ریسیٹیشن کریں گے جس آیت میں یہ بات تصدیق ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا اور کیوں ہمیں روزہ رکھنا ہے یہ پوری ڈیٹیل جو ہے ہم کل ایک ڈیفرن اینگل سے ڈسکس کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری گفتگو اچھی لگی ہوگی بلکل انفارمل تھی ہم کوئی سکرپٹ لے کر نہیں آئے تھے کیونکہ جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس رستے کے اوپر تو پھر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو صرف ایمان سے بولنا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے ہم گناہ ماف کر دیں گے اور ہمیں اس زندگی کا ایک مقصد مل جائے گا کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا بہت شکریہ اللہ ہمارا یہ آج کا روضہ قبول کرے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی سہر میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی